تیراندازی کی تربیت و مہارت جہاں کھیل و تفریح کی نویت رکھتا تھا وہیں تماشائیوں کو نشاط و فرط اور سرور رتا کرتا تھا عرب بچے اور بچیاں تیراندازی کو بطور ایک تفریح مشغلہ بھی اختیار کرتے تھے لڑکیوں کے کھیلوں میں جو وہ ہم جولیوں کے ساتھ مل کر کھیلا کرتی تھی مدنی اہد میں حضرت عائشہ کے کھیل کھیلنے کا ذکر بگسرت ملتا ہے ان کھیلوں میں حسن معاشرت کے انتہائی دلاویز سبق ملتے ہیں آج کی اس سباہی نششت میں میری گفتو کا عنوان ہے خواتین کی تعمیر سیرت میں تفریحی سرگرمیوں کا کردار تفریحی مشاغل ری کریشنل ایکٹیوٹیز انسان کی زندگی کو شادمانی انبسات انشراح اتمنان تحفظ اور اعتدال فراہم کرتے ہیں تفریحی مشاغل کی تعریف آکسفورڈ ڈکشنی میں یوں کی گئی ہے تفریح کا تعلق ان امور سے ہے جنہیں انسان اپنے جسمانی نظام کی چستی درستگی اور ذہنی تھکاوت کو مٹانے کے لیے اختیار کرتا ہے اور اپنے خالی اوقات کو موضوع تر اور فرحش بخش بناتا ہے تفریحی مشاغل کی مثالیں یہ ہو سکتی ہیں چہل قدمی تیراکی مراقبہ مطالعہ کھیل کود اور موسیقی واضح رہے کہ تفریحی مشاغل کو لہو لعیب میں شمار نہیں کیا جا سکتا یہ لہو لعیب کے دائرے میں اس وقت داخل ہوں گے جبکہ یہ مقصد و مشن سے خالی اور تہی دست ہو جائے مذکورہ تعریف اور اس کی پیش کردہ چند مثالوں پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی قوتوں کو طاقتور بنانا مقصود ہے قدیم و جدید اطبع اور نفسیات کے ماہرین نے اپنے زمانوں کی تحذیب و تمدن میں انسانی صحت اور اس کے استحکام پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے انہوں نے امثال حکم اور ضرب الامثال کے ذریعے تفریح کے مقاصد اصلی پر روشنی بھی ڈالی ہے سامی اور غیر سامی مذہب میں بھی تفریح کو صحت و تندرستی کے لیے ایک مفید آلیکار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے چنانچہ راہب پادری رشی مونی سادو اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی زندگیوں میں چہل قدمی دول دھوب تیراکی مراقبہ اور کھیل کت کے مختلف حوالے ملتے ہیں اور ان مذہبی رہنماؤں نے اپنی قوم تحذیب کو زندگی کے ان اصولوں کی تعلیم دی جو انسان کو صحت مند منفات بخش اور پرسکون رکھ سکے ان حضرات نے ان امور کو انسانی نفسیات کے حوالے سے برتنے کی کوشش کی ہے سنتی انقلاب اور دو عظیم جنگوں کے بعد ریکریشنل ایکٹیوٹیز کی تعریف تو وہی رہی لیکن اس کے مقاصد میں انقلابی تبدیلیاں در آئی اب بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے فلسفہ کو مارڈنزم جدیدیت کے پیرہن میں پوری دنیا میں قبول کر لیا گیا اور مادہ پرستی بہیائی بیرہ روی خدا بیزاری ان تفریحات کا واضح حدف قرار پا گئے چنانچہ شراب و قواب رقص و سرور اور بہیائی ان تفریحات کا حاصل قرار پائیں اس میں شبا نہیں کہ تفریح کی ان تفصیلات کی ہلکی ہلکی گونج اہد وستہ میں بھی سنائی دیتی رہی لیکن ان کی دھمک ذرا مدھم مدھم تھی اور تفریح اس قدر بے لگام نہیں ہوئی تھی حضرت و خواتین قرآن سنت میں تفریح کو نہ حرام قرار دیا گیا ہے اور نہ اس سے نفرت دلائی گئی ہے بلکہ یسروا ولا تؤثروا کہ اصول موقف کے حوالے سے انسانی نفسیات کا پورا پورا خیال کیا گیا اور مرد و خواتین بھولوں اور بچوں اور سماج کے طبقات کو اس کی فطری ضرورت کی ریائیت کی گئی ہے انسان کی بذلہ سنجیوں قہ قہ زاریوں مایوسیوں بے فکریوں اور فکر مندیوں بے سمتی اور مقصدیت مایوسی اور پر امیدی کے درمیان اعتدال کی فضا پروان چڑھائی گئی ہے اس اعتدال کی افضائش کے لیے اس نے تفریح کو ایک ضروری قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے قرآن نے جنت میں سامان تفریح کے لیے حدائق و آنابا قوائب اعترابا قاسن دہاقا عین جاریہ سرر مرفوعہ اقواب موضوعہ نمارق مصوفہ ضرابی مفسوسہ جیسی انتہائی آلہ قدریں بہت خوبصورت استلاحات میں استعمال کر کے تفریح کو بام اروج پر پہنچا دیا ہے اور دنیا میں بھی تفریح کے ان آلہ منازل و مدارج کے جائز طریقوں سے محروم نہیں کیا گیا اس نے تفریح میں حد درجہ انہماب کو نامناسب بتایا وقت اور توانائی کی بیجہ بربادی نے ان کی حرمت اور قراہت پیدا کی اخلاق و کردار میں آنے والی افراد کو ناپسندیدہ قرار دیا اہد رسالت معاپ کا تمدنی جلبا تفریح کے جائز حدود کی ایک دنیا آباد کرتا ہے ان تفصیلات پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مقاصد شریعت سے ان تفریحات کا گہرہ رشتہ اور تعلق قائم کیا گیا ایمان کو تقشف اور زہد کی خشکی سے بچا کر ہستی مسکراتی دنیا آباد کی گئی انسانی جان کو تندرست و توانہ بنائینا اور المؤمن القوی و خیر من المؤمن الغیف سے اسے مہربند کرنا مال و عزت نسل و عقل تحفظ اور فکری اور عملی چابک دستی کے لیے ان تفریحات کو حلال طیب اور موضوع قرار دینا ایسی جہات ہیں جن کا خصوصی متعلق سیرت کی روشنی میں کیا جانا چاہیے بعد کی صدیوں میں اہد نوی کے تمدنی جلوے نظروں سے یا تو اجھل ہو گئے یا اجھل کر دیئے گئے اور صدو زریعہ کا غیر متدل اور غالی تصور اس قدر عام کیا گیا کہ بے شمار حلال اور طیب چیزیں حرام مکروح کی بھیٹ چڑھا دی گئی بالخصوص خواتین پر غیر ضروری قیوت کا امبار لگا دیا گیا اس موقع پر نامور محقق شیخ ابو عبد الرحمن عبد الحلیم ابو شقہ نے تحرور المرحہ فی احد الرسالہ میں اور استاذ اگرامی پروفیسر یاسین مدر صدیقی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواتین ایک سماجی متعلقہ کا حوالہ ضرور دینا چاہتا ہوں جن دونوں حضرات نے صد و ذریعہ کی بحث پر قیمتی اور متدل موقف واضح دلائل کی روشنی پیش کیا ہے دونوں حضرات نے جہان نسمہ کو حلال و جائز حدود سے واقع بکرایا اور الرجال و قوامون کے دو اصولوں کے تحت مرد و زن کے درمیان خوبصورت توازن پیدا کیا ہے راقم نے آغاز کلام میں تفریح کی جو تعریف کی ہے احد رسالت میں یہ تعریف مزید شاد و آباد نظر آتی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ احد نبوی کا تمدن تفریح کا نہایت خوبصورت تناظر پیش کرتا ہے استاذ گرامی پروفیسر یاسم عزر صدیقی صاحب کی ایک دوسری کداب احد نبوی کا تمدن میں انتہائی اچھوتے موضوعات کو انہوں نے ٹچ کیا ہے مثلا احد نبوی میں معقولات و مشروبات اجتماعی دعوتوں تقریبات و تہوہار ولیموں کے کھانے قومی کھانے احد نبوی کے کپڑے اور لباس نوش قومی کھیل شاہ سواری بچوں اور بچیوں کے مخصوص کھیل مشترکہ کھیل خیر مقدمی کھیل مواقع مسررت کے کھیل پرندوں اور جانوروں کے ساتھ کھیل ایدین کی تقریبات عقیقہ خط ناشادی بیاہ کی تقریبات خواتین و اطفال کی شرکت تقریبات مواقع موسیقی شادی بیاہ نکاح و علیمہ رخصتی ایدین آشورہ استقبالیہ حدیخوانی رجد موسیقی مجالس غنہ گانے والیاں وغیرہ انوانات کے تحت تفریح و تسکین اور فرحت و انبتسات کے متعدد نمونیں مل جاتے ہیں جن میں سے بیشتر اہد جہلیت کی اصلاح شدہ تفصیلات فراہم کرتی ہیں اور جن میں بچیوں کی شرکت خاص طور پر نظر آتی ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے بھی اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوبصورت قسم کے تفریح کے بہت سارے مواقع پیش کی ہیں جس میں خاص طور سے دلہنوں اور دلہن کے ہاتھوں کو رنگنا اور شوخ کپڑے پینا وغیرہ پر اچھی گفتگو کی گئی ہے آخر میں میں چند مثالوں کے ذریعے اپنی گفتگو کا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اہد نبی میں نیزہ و تلوار بازی کا کرتب مستقل قسم کے کھیل تھے جن کا کھیلنا اور دیکھنا دکھانا جائز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حرم محترم کو دکھاتے تھے متقشفانہ اور تعمق پسند دینداروں میں غیر ضروری طور پر اس نکتے پر بحث کر ڈالی گئی کہ حضرت آئیشہ صرف اسلحوں اور کرتبوں پر نظر رکھتی تھی اور کھیلنے والوں کو نہیں دیکھتی تھی تیراندازی کی تربیت و مہارت جہاں کھیل و تفریح کی نویت رکھتا تھا وہیں تماشائیوں کو نشات و فرد اور سرور عطا کرتا تھا عرب بچے اور بچیاں تیراندازی کو بتورے ایک تفریح مشغلہ بھی اختیار کرتے تھے لڑکیوں کے کھیلوں میں جو وہ ہمجولیوں کے ساتھ مل کر کھیلا کرتی تھی مدنی اہد میں حضرت آئیشہ کے کھیل کھیلنے کا ذکر بگسرت ملتا ہے ان کھیلوں میں حسن معاشرت کے انتہائی دلاوے سبق ملتے ہیں ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا بنائے ہوئے کھیلونوں سے کھیلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے ایک موقع پر حضرت آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے جھولے ارجوحہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا جبکہ حضرت آئیشہ کی عمر سترہ سال کی تھی تو حضرت آئیشہ نے فوراں فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی پر ہوتے تھے یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کے گھوڑوں میں کچھ ان کے کھیلونوں میں کچھ گھوڑے ایسے تھے جن کے پر تھے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ